مشہور شائر سلاؤدین نیر نے تلنگانہ حکومت سے اردو کا تحفظ کرنے اور صاحبیوں کے ساتھ تاؤن کرنے کا مطالبہ کیا ہے نامور شائر وہ اردو دان سلاؤدین نیر نے ریاست تلنگانہ میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا اعلان کرنے کے باوجود اردو کے تحفظ کے لیے محصر اقتماعات نہ کرنے پر ناراض کی ظاہر کی تلنگانہ سٹیٹ اردو ایکیڈمی میں اپنے مہانہ رسالہ خشبو کا سفر کی کاپی جمع کروانے کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیا صف میں کانگریس حکومت کے خیام کے بعد سے اردو کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور صحافیوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ حکومت نے اردو صحافیوں کے لیے مالی اعانت کی سکیم مطارف کروائی تھی لیکن موجودہ حکومت نے اس طرح کی کوئی سکیم مطارف نہیں کروائی ہے صحافیوں کے بے شمار مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے سلاودی نے یہ نکاح کے سال میں ایک بار صحافیوں کو رقم دی جاتی تھی لیکن پچھلے دس مہینوں سے رقم کی اشترائی نہیں کی گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بات پر توجہ دیں اور اردو کے تحفظ کے لیے موصر افتامات کریں شبیر صاحب پرانے کانگریس تھے ہیں پورے جاتے ہیں ان کو دلچسپ دینائی اور پھر اردو مسائل سے واقف ہیں وہ جب انہوں یہ ملی بھی نہیں تھے جب مشارع کراتے تھے شاہر و عدیب انہوں سے مسائل سے سب واقف ہیں لیکن شبیر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے ہم کسی سے نہیں پوچھتے ہم نہ چیف مینر سے اسے پوچھتے نہیں دوسروں سے جو شخص کام کر رہا ہے ہم اسے پوچھتے ہی شبیر صاحب کی ذمہ داری پوری کر لیجائے آپ اور ایک ایک بات میں آپ شاہر و عدیب انہوں سے کوئی تعلق نہیں میں نہ ہوں شاہر و عدیب انہوں سے کوئی تعلق نہیں جتے و اقلیتی کمیشن کے چیرمن نے کیا کرنا ہے آپ کو وقبورٹ سے دینا کیا کرنا ہے دوسرے جو ہم کا تعلق ہے صرف شاہر و عدیب انہوں کے مسائل ہیں شہافیوں کے مسائل ہیں اس کی ایک سوئی کے لیے اس کے کام کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ہم میں تو شبیر صاحب کو جمعہ داری پھر رہا ہوں وہ تجربہ کار آدمی پچاس سال سے زیادہ سے اردو تنظیموں سے واقف ہے مسائل کی واقف ہے اگر فائنس میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پورے مسوعدات کا ہے انعامات کے ہم ساری چیزیں اب شہافیوں کو دو سال کے پندرہ پندرہ چھوٹے اخبارات بھول کے جئے ہیں بند ہے پیسے نہیں ملتے کہاں سے دیتے ہیں فائنس میں ہیں فائنس سے کیوں نے نکلواتے ہیں پہلے تو یہ کہ فائنس سے کیوں ذمہ کرے ہیں اب اس کا ذمہ دار کوئن ہے جو فائنس سے نکالنے کا نکلنا ویکیڈیمی ذمہ دار ہے اکیڈیمی کا چیئرمن کا کام ہے وہاں جا کے آپ چیئرمن ہیں مہانہ تین لاکھ روپیا پر تنخواہ ملتی ہے چیئرمن صاحب کتے خود آتے ہیں دفترین مطیعہ جنواریم نے جائزہ لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جائزہ لے لیتے ہیں شاعروں عدیبوں صحافی ہیں ان کو ایک میٹنگ کرتے ہیں تاریخہ کر لیتے ہیں تاظروفی شاعر پر بلاتے ہیں مسائل کیا ہیں اس کے بعد تو کسی سے گفتگو نہیں ہوئی کسی شاعر عدیب سے انہوں نے اجتماعی توف اور گفتگو نہیں کی چیئرمن صاحب یہ ان کی ذمہ داری تھی ان کو مسائل معلوم ہی نہیں ہے اور آس پاس کے جو پیروکوار خسم کے لوگ ہیں وہ جا کے کچھ ہی بول دیتے لیکن جو شہر کے اہم لوگ ہیں شاعر عدیب ہیں سے آپ کی جو کام کر رہے ہیں ان سے تو مشوار ایڈی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا یہ جو معاملہ جہرہ سیڈویس ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زہر خان جرمن ٹرین سینئر آرٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لیپ ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو